حضور سیدنا غوث العظم حضرت سیدنا عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تصوف کی بنیاد آٹھ خسائل پر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح سخی ہونا حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح راضی ہونا حضرت یاکوب علیہ السلام کی طرح سابر ہونا حضرت ذکریہ علیہ السلام کی طرح آجز ہونا حضرت یحییٰ علیہ السلام کی طرح رغبت اختیار کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح سوف پہننا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح سیاحت اختیار کرنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح فقر اختیار کرنا تب تک فقیر ان خسائل سے مزین نہ ہوگا وہ فقیر نہیں بن سکے گا اور وہ صرف پیٹ کا فقیر ہوگا اللہ کا فقیر ہرگز نہ ہوگا پس اللہ کا فقیر بننے کے لیے پیٹ کا فقیر نہ بن تاکہ آخرت سلامت رہے حضرت شیخ عبداللہ سلمہ رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے کہ مجھے حضور سیدنا غوث العظم حضرت سیدنا عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں رہنے کا موقع ملا حضور سیدنا غوث العظم حضرت سیدنا عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ بتایا کہ میں کئی روز سے فاقے تھا اور بھوک کی شدت نے جب مجھے زیادہ بے چین کیا تو تو میں محلہ کتیا شرکیا میں جا نکلا جہاں ایک شخص نے مجھے کاغذ کی بندی ہوئی ایک پڑیا دی اور چلا گیا میں نے اس پڑیا کے اندر مجود رقم سے حلوہ خریدا اور مسجد میں جا بیٹھا میں قبلہ رو بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے اس حلوہ کو کھانا چاہیے یا نہیں اس دوران میری نظر ایک کاغذ پر پڑھی میں نے اس کاغذ کو اٹھا کر دیکھا تو جس میں یہ تحریر تھا کہ ہم نے کمزور مومنین کے لیے رزق کی خواہش پیدا کی ہے تاکہ وہ بندگی کے لیے اس کے ذریعے قوت پائے میں نے جب یہ عبارت پڑھی تو میرے بدن پر کپ کپی تاری ہو گئی اور خوفِ الٰہی سے میرے بدن کے تمام بال کھڑے ہو گئے میں نے اس حلوہ کے نیچے سے اپنا رومال نکالا اور اسے وہیں چھوڑ کر مسجد میں دو رکعت نماز ادا کر کے واپس آ گیا موسیقی موسیقی